السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں ہماری نہ صرف غزائی معامولات چینج ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سہری کے وقت دہی کا استعمال جادوی تاثیر کا حامل بھی ہے سہری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے مگر آج کیسے ویڈیو میں دہی سے ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں موتوں کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں بتائے جائے گا کہ دہی کھاتے وقت کون سی ایسی غلطی ہے جو بھوز سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے موں میں بھی جا سکتے ہیں ایسے کون سی غلطی ہے جسے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے پیارے دوستو یہ غلطی ایسی ہے جو سہری میں ہر کوئی کرتا ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اسے پہلے گر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سہری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے فیراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سہری تناول فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا سہری کا کھانا بابرکت ہے یاللہ تبارک وطالعہ نے تمہیں اپنے فضل سے آتا کی لہٰذا اس کو مت چھوڑو سب سے پہلے ہم سہری میں دہی کے فوائد جانتے ہیں اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کر بیٹھتے ہیں پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غیزہ میں دودھ اور خجور قدو گوشت سرکا اور انجیر شامل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائیں اور بکری کا دودھ نوش فرماتے دودھ میں موجود کیلشیم ویٹامینز آئیرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدے مند ہوتے ہیں دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہے آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے جن لوگوں کو یاد داشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید بھی ہے دل جگر اور میدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو تعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہائیت ہی خوشگبار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اسی لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے میدے میں جلد حضم ہو جاتا ہے بدن کی خوشکی کو دور کرتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے دماغ کو مضبوط کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو یہ ہر درخت سے غزہ حاصل کرتی ہے اس میں ہر بیمالی سے شفا ہے جبکہ اس کا گھی دوا ہے دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائد مند ہیں اسی لیے اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حمد سے ممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کریں جس کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو جو لوگ سہری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں ان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دہی میدے کی نظام کو درست کرتا ہے دہی میں موجود پرو بائیو ٹیکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم رول پلے کرتا ہے دہی میں زنک اور دیگر مادینیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں پرو بائیو ٹیکس نسلہ زخام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے پروٹین آزا کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید ہے یہ پروٹین جس میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے دہی کے ایک پیالے میں تین سو گرام کیلشیم ہوتا ہے یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہے دہی بلٹ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے دہی کو جسم میں کورشٹ رول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے جو نوک دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی فطرت سولہ فیصد تک کم ہو جاتی ہے دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم رول پلے کرتی ہے دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے جب موسم کی چینجنگ ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار پلے کرتا ہے دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو نوک دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے ڈاکٹرز نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کی وجہ سے وہ صحتیاب ہو گیا جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد لمبے اور ان کی عمرے بھی لمبی ہوتی ہیں یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں دوستو مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سہری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی جلدی دہی کھانے کے بعد فوراں چائے کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تضابیت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے موہ تک لے جا سکتی ہے رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو میدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں پھر پورا سال میدے کی ترہ ترہ کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں جو لوگ سہری کے وقت فروٹس کے بعد دہی کھاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کو موہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھنوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک ایسیڈ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں کو میدے سمیت تیزاب سے بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں اسی لیے ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں پیارے دوستو جس گھر میں دودھ نکل کر گر جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے علی اگر دودھ زمین پر گر جائے تو کیا ہوتا ہے آپ علم کے دروازے ہیں لہٰذا میرے اس سوال کا جواب دے دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا دیا ہوا رزق پامال ہوتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے اس گھر سے رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے اس گھر میں تنگ دستی اور غربت آتی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے جو عورتیں گھر کے چولے پر دودھ رکھ کر اسے بھول جاتی ہیں انہیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں فریک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ